بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة یا فطرے کا پیسہ مسجد میں دینا یا مسجد کے کسی بھی کام میں مثلاً امام صاحب کے کمرے کے تعمیر کے لیے یا پھر جو ہے وضو خینے کی تعمیر کے لیے یا مسجد میں بیت الخلا استنجا خنا وغیرہ کی تعمیر کے لیے یا قبرستان میں کسی طرح خرج کرنا مثال کے طور پر قبرستان کی باؤنڈری پر جو ہے اس میں احطہ کرنے کے لیے جو ہے کچھ دیوار وغیرہ اٹھانے کے لیے قبرستان پر خرج کرنا یا کسی بھی طرح مسجد میں یا قبرستان میں زکاة کا پیسہ یا فطرے کا پیسہ دونوں کس طرح خرج کرنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں مسئلہ جو ہے آپ کو پتا ہوا شامی میں جل نمبر تین سفر نمبر دو سو چورانوے پر یہ مسئلہ مل جائے گا بلکل واضح الفاظ میں مسئلہ یہ ہے کہ اصول یاد رکھیں جب اصول یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا زکاة ہو یا فطرہ کسی کو مالک بنانا یہ ضروری ہے اگر کوئی مالک نہیں بنتا ہے اس میں تو پھر اس میں زکاة اور فطرہ ادا نہیں ہوگا زکاة ادا نہیں ہوگی یہ مالک بنانا ضروری ہے اگر آپ مسجد کو دیتے ہیں کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن رہا ہے کونسا انسان اس کا مالک بنے گا کوئی اس کا مالک نہیں بنتا ہے لہٰذا مسجد میں خرج کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر آپ مسجد میں بیت الخلہ یا مسجد میں جو ہے آپ امام صاحب کا حجرہ کمرہ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا جو ہے مسجد میں آپ جو ہے کسی اور طریقہ مثال طرح پہ وضوخانہ بنانا چاہتے ہیں اس میں زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں جو زکاة کا پیسہ آپ دیں گے اس میں کوئی اس کا مالک نہیں بن رہا ہے اسی طرح قبرستان میں اگر آپ خرج کریں گے تو اس میں بھی کوئی مالک نہیں بن رہا ہے اور زکاة میں تملیق ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے اگر آپ کسی غریب کو دیتے ہیں وہ مالک بن جاتا ہے لہٰذا وہاں دینا جائز ہے اس میں بھی جارہ تفصیل ہے مالک بنانا ضروری ہے یہی مسئلہ یاد رکھیں گے بہت ساری مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے مثال کے طور پر راستے میں کوئی جو ہے کواں خود کر جو ہے اس میں غریبوں کو پانی پلانا چاہتا ہے جائز نہیں ہے زکاة کا پیسہ استعمال کرنا کیوں اس لئے کہ وہاں کوئی مالک نہیں بن رہا ہے مثال کے طور پر راستے میں کوئی جو ہے کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتا ہے راستہ بہت خراب ہو گیا سڑک بہت خراب ہو گئی ہے اب اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے کہتا ہے سوستا ہے زکاة کا پیسے لگاؤں گا نہیں لگا سکتا کیوں اس لئے کہ وہاں کوئی مالک نہیں بن رہا ہے زکاة کے پیسے میں مالک بنانا ضروری ہے اب یہاں پر میں ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں ہاں اگر کسی غریب کو زکاة کا پیسہ دے دیا گیا ہے یا فطرے کا پیسہ دونوں کا حکم برابر ہے زکاة کا پیسہ یا فطرے کا پیسہ جس مسئلے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو مسائل میں نے بتائے ہیں اس میں زکاة کا پیسہ کا جو حکم ہے فطرے کا پیسہ کا وہی حکم ہے تو یہاں پر جو ہے اگر کسی غریب کو دے دیا گیا ہے اور غریب اسی پیسے کو لے کر آ کر اپنے مرضی سے بغیر کسی کے کچھ کہے اپنے خوشی سے مسجد میں لاکر دے دیا کوئی بات نہیں بلکل لگا سکتے ہیں وہ پیسہ جائز ہے اگر وہ لاکر جو ہے قبرستان میں لگانا چاہتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں غریب ہے لیکن اس کو مالک بنانا ضروری ہے اگر اس کو یہاں ہیلا کیا جائے اس کو یہ کہا جائے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تم لے کر مسجد میں دینا تم غریب ہو میں تو مسجد میں ڈائرٹ نہیں دے سکتا اب جائز نہیں کیونکہ یہاں پر وہ جو مالک بنا رہا ہے حقیقے مالک نہیں بنا رہا ہے بلکہ وہ ایک کھیل کھیل رہا ہے لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا اگر مسجد کے لئے اس طرح صورت اختیار کر رہا ہے حقیقتاً اگر کسی غریب کو جس طرح عام طور پر دیا جاتا ہے اس طرح اگر دے دیا گیا ہے مال اور وہ اپنی خوشی سے کسی بھی مسجد کو لا کر دے دیا کوئی بات نہیں ہے بلکل جائزہ لینا مسئلہ جرہا غور فکر کریں مسئلہ سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نئے سمجھ پائیں تو مجھ سے رابطہ کریں برائے کرم غلط مسئلہ نئے سمجھیں اللہ تعالی صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں